نمسکر مانس میں شاہلی نوز نیسٹ میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں سنسٹ میں ہوئے حملے پر راہل گاندی فس گئے ہیں ان کے ایک ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جو وائرل ہو رہی ہے اور یہ ویڈیو گلتی سے یہ فوٹو ویڈیو خود کانگریس نے سیئر کیا تھا آپ کو دکھائیں گے کیا خلکار راہل گاندی کیسے کیسے پورا کا پورا خیل کھیلا اور ساجس رچائے جو سونیا گاندی کا نام آرہا تھا اور جو نیلم کانگریسی کارے کرتا تھی اس کو کیسے اس کو کیسے آدیس یا نردیس دیا گیا تھا یہ بڑا سوال تھا اب آپ کو دکھاتے ہیں انروت کریں گے ویڈیو کی کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریہ دیکھیں ویڈیو کو لائک شیئر جبور کرے گا اور ان سب کے بیچ میں راہل گاندی نے اپنا مو بھی کھول دیا ہے پورے سنسد مندے پر جب حملہ باکس پر اپنا مو بھی کھول دیا ہے اور راہل گاندی جب بھی مو کھولتے ہیں تو منصر اور پیر والی باتیں کرتے ہیں آج بلکل وہ ایسا ہوا پورے دیس نے اس بات کا انجار کر رہا تھے کہ راہل گاندی سنسد عملے پر کیا بولیں گے تو اب ان کا رییکشن بھی آ گیا اب اس رییکشن کا راہل گاندی کے پی آر ٹیم کر بھی سوال کھڑا ہوگا کیا خرکار وہ ان کے دسمن ہے یا ان کی عمد چمکانے والے ہیں بہرحال چلتے ہیں مدر کی طرح میں اس سے پہلے بھی ایک بار پھر سے آپ سے انرود کروں گا ویڈیو کو لائک شیئر جوڑو کرے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میرے بغل میں ایک تصویر دکھ رہی ہے جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں راہل گاندی نیڈر ہو کر کے سنسد مور میں جب حملہ ہو رہا تھا تو راہل گاندی نیڈر ہو کر کے پورا چوڑا ہو کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کھڑے ہونے پر سپریہ نیت جو راہل گاندی سپریہ نیت سری نیت جو ہیں راہل گاندی کی پارٹی کی ہیں جو بہت بولتی ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ دیکھو کتنا نیڈر ہو کر راہل گاندی جب وہاں پر حملہ ہو رہا تھا تو راہل گاندی نیڈر ہو کر کھڑے تھے اب راہل گاندی نیڈر ہو کر کھڑے تھے اور یہ ویڈیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں آگے اور بھی دکھائیں گے چیزیں ہیں باقی اب اس ویڈیو تصویر سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف کیونکہ اس وقت تو نہیں پتاتا نا کہ وہاں پر بم نہیں پھوٹ رہے ہیں یا وہاں پر چٹپٹیاں لے کر وہاں دو گھر سے ہیں ایسے میں کوئی بھی بیکتی ہوگا تو وہ یا تو دو کام کر سکتا ہے یا تو وہ اپنی جان بچائے گا یا تو یا تو ان کو گنڈوں کو جو وہاں پر اندر گھسے تھے ان کو پکڑنے میں سرکشہ ایجنسیوں کی مدد کرے گا وہ چپچاپ وہاں کھڑا نہیں رہے گا لوگ تو سیوسل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تو پاگل کرتے ہیں کہ کہیں بمبی سپورٹ ہو رہا تھا چپچاپ وہاں پر کھڑے رہیں گے کچھ نہ کچھ ریاکشن اور اچھن تو آئے گا آخر کار وہ بھی سانسط تھے جن لوگوں نے اس کو پکڑا اور سرکشہ ایجنسیوں کو سوپا وہ سانسط ہی تھے آس پاس تو یہ راہل گاندی چپچاپ نیٹر ہو کر وہاں پر کھڑے تھے اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے جو لوگ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ کو بتا دے کہ سنسط میں کی سرکشہ کو سیند جب لگ رہی تھی اس بات کی جانکاری کیونکہ نیلم خود کارے کرتا تھی کانگریس پارٹی کی جو پاہر تکڑی گئی تو کیا راہل گاندی سونیا گاندی نے واقعی میں ان کو بھیجا تھا اس لئے راہل گاندی کو پتا تھا کہ یہ بم کا حملہ ہے کوئی حملہ نہیں ہے یہ تو مہاج ایک فر فری لے کر آئے ہیں ایسے میں فوٹو سیشن کرانے کے لئے راہل گاندی نیٹر ہو کر کے وہاں کھڑے رہے یعنی کہ راہل گاندی نے کیا حملہ کروایا سنسط کے اندر یہ راہل گاندی میڈیا اور دامانتی نریند موڈی کے خلاف میڈیا میں اوپرے بیس بھر میں بیس شکمنٹ پر بھارت کے سنسط کو سورک چھا جنسیوں کو بدنام کرنے کی یہ بڑی ساجس رچی کیا آپ خود بتائیے یہ سوال جائج ہے یا نہیں جائج ہے یا تو کوئی پاگل ہی ہوگا اگر کہیں بم سپورٹ ہو رہا گا تو چپ چاپ وہ کھڑا رہے گا اگر آپ لڑائی لڑ رہے تو بندوق لے کر لڑائی رہو گے نا آگے گولہ باری چل لیا آگے بندوقیں چل لائی ہیں اور آپ سینہ چڑھا کر کے کہو گے کہ میرے اندر امبت ہے اور میرے اندر سے گولی آت پار ہو جائے تو یہ تو پاگلپن ہے اور یہ پاگلپن میرے سب نہیں ہے سوشل میڈیا پر لوگ اس تصویر پر اپنی رائے برکت کر رہے ہیں اور واقعی ہے اگر کوئی دماغ لگایا تو سچ یہی ہے آپ اپنی پرتکریہ جور دیجئے گا لیے چلتے ہیں آپ کو دوسری طرح جہاں پر راحل گاندھی کا وقتب آ گیا ہے راحل گاندھی نے وقتب دیا ہے راحل گاندھی کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہوگا یہاں پر سنسد میں میں نے کہنا کہ یہ راجلیتی کرنے کا ایک اشتر تھا کیونکہ ان کو موڈی سرکار کو گھیڑنا تھا سرکاری ایجنسیاں سرکشا ایجنسیوں کو ہوڑنا تھا بھارتی سینہ کو گھیڑنا تھا ان پر سوال کھڑے کرنے تھے اس لیے راحل گاندھی نے ایسا کیا کیونکہ راحل گاندھی اڈانی، امبانی، ہنڈنبرگ جتنی چیزیں وہ کرنی تھی وہ کر چکے تھے اور اس بار ان کو کوئی موقع اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ اکھرکار موڈی سرکار کو گھیڑے کیوں اس لیے 2024 سے پہلے انہیں لگا کہ ایک بار سنسد پر اس طرح سے کچھ کرا لیا جائے تو موڈی سرکار کو گھیڑنے پر بہت آسانی ہوگی اب راحل گاندھی نے کہا ہے کہ وہ یوہ جو تھے جو اندر گھسے تھے ان کو یوہ کہتے ہیں وہ بے روجگار تھے بے روجگاری سے گھسے میں آ کر کہ وہ سنسد بہون میں گھس گئے اور اس طرح کی کرتے کر دیئے اب آپ خود سوچئے آپ کو مال لیجیے واقعی میں آپ کو نوکری نہیں مل لئی ہے تو کیا آپ بم باندھ کر کے سنسد میں گھس جائیں گے اور سنسد کو فوڑ دیں گے اڑا دیں گے کیا آپ اپنے پریوار کے لوگوں کی ہتیا کن لگیں گے اگر آپ کو نوکری نہیں مل لئی ہے راحل گاندھی کا یہ کہنے کا مقصد کیا تھا مطلب کیا تھا راحل گاندھی ان کو انہوں سینٹ کہہ رہا ہے وہ انہوں سینٹ ہیں ایسے لوگ محصوم ہیں جو لوگ سنسد میں گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو کرنا تھا بیوت پردارسن تو آپ سنسد کے بعد پردارسن کرتے آپ اندر گھس کر کے آپ وہاں پر بم گولے دھویں چھوڑنا شروع کرو گے تو کیا آپ کی آدتیں جو اس طرح سے تھی اگر آپ وہاں بم گولے جانا چاہتے ہیں بم گولے بھی لے جاتے ہیں اور راحل گاندھی ان کو کہتے ہیں بیچارہ اور راحل گاندھی کی یہ بیچار دھارہ ہے یہ لوگ راحل گاندھی کی بیچار دھارہ کے لوگ تھے یہ لوگ نوکری مانگنے گئے تھے اور راحل گاندھی کی بیچار دھارہ ہے کہ بدھا منتی نریندر بودی کی حد تک کیسے کروائیے کیسے ستہ حاصل کی جائے اور راہل گاندھی کی اس بھیڑ میں پوری طرح سے آپ بتائیں خودی کی جہاں بمبلاست ہو رہے ہوں تو کیوں اس وقت تک تو نہیں پتاتا نا یہ بمبلاست ہے کون کیا لوگ ہے وہاں کوئی وقت سیناتان پر کھڑا ہوگا یا تو وہ پاگل ہی ہوگا یا تو اس کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا ہوگا کہ وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور یہی کر کے جائیں گے نہیں تو وقتی یا تو بھاگے گا کوئی ہو سیار سمجھدار وقتی ہوگا یا وہاں سے جاہل سی بات ہے ہٹنا چاہے گا کہ بمب گولیاں چلنے ہی میری موت ہو سکتی ہے اور یا تو وہاں پر لڑے گا ان کو جا کر پکڑے گا لیکن راہل گاندھی نے ان میں سے ایک بھی نہیں کیا آپ سبھی کی پرتقریہ کمنٹ باکس میں چاہیں گے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرے گا منہ رہے والی نے اس نسل کے ساتھ بہت بہت دھنے بات